سرائی کی خطے میں سلاب کے ممکنہ خطرے کی ملے گی بھروقت اطلاع ملتان نواپور میں جدید ترین موسم ریڈار لگانے کا فیصلہ ریڈار لگنے سے موسمی تبدیلیوں بارے لمحہ بلمحہ آگاہی ملے گی جپانی کمپنی دو عرب کا پروجیکٹ لگائے گی ریڈار چار سو کلومیٹر تک موسمی تبدیلیوں سے آگاہ کرے گا منصوبے کا مارچ میں آغاز ہوگا ریڈار کو سلیمان میں بارش اور ندی نالوں کی تغیانی بارے پیشگی آگاہ ہی دے گا ریڈار ملتان میں جدید ریڈار جو کہ جپان جیکہ والے اس کے لیے پیسے دے چکے ہیں اور کام اس پر شروع ہے زمین کی بھی کافی عد تک جو ہے وہ یعنی آپاشی والے جو ہے یہ ایریگیشن والے وہ مان گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ جلدی کام بھی شروع ہونے والا ساپ پانی کی ہوگی فراوانی سیورج کا نظام ہوگا بہتر ملتان میں میوسپل سرویسز پروگرام پر بہتر کروڑ اوپے خرچ ہوں گے صفائی سمیت دیگر منصوبوں کے لیے پیپر ورک شروع جتی کمیشنر آمیر خطک نے منصوبوں پر بریفنگ لیتا ہے اولیہ کرام کی دھرتی پر لوٹ مار کرنے والے کسی رائت کے مستحق نہیں کمیشنر ملتان شارل حق کا سرکاری اداروں کے سربراہان کو بارننگ واسا ایم ڈیو ایم سی اور دیگر اداروں کے سربراہان نے بریفنگ دی کمیشنر نے افسران کو انفرسٹرکچر کی بہتری اور ترقی کا ٹاسک دے دیا تمام افسران ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں نئے تیونات ہونے والے کمیشنر بہاولپور آصف اکبال نے ڈی سی اور افسران سے بریفنگ لی کمیشنر کی تمام افسران کو اداروں کی کارکردگی مزید بہتر کرنے کی حیدار رحیم یار خان کا تعلیمی میار بہتر نہ ہو سکا بہتری نہ آئی تو نتائج کے ذمہ دار آفیسرز ہوں گے نئے ڈیفتی کمیشنر علی شہزاد نے محکمہ تعلیم کے افسران کو ایلٹی میٹم دے دیا ادھر علی شہزاد نے ترقیاتی کاموں پر بریفنگ لی فنڈز کی ادم دستیابی کی تاخیر کا شکار منصوبوں کی ریپورٹ طلب پولیوں مہم میں دریائے اور دہی علاقوں کو ترجیح دینے کی حیدار کمیشنر ڈی جی خان نسیم صادق اور ڈی سی طاہر فاروق کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ فیشنگ ہسپتال میں آکسیجن سیلینڈر موجود نہ ہونے پر اسحار برہمی سڑکوں سے تجابزات ہٹانے کے لیے آپریشن کرنے کا حکم ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرد شویب ترین نے چارج سنبھال لیا ریسکیو آفیسرز کا دورہ تمام معاملات پر بریفنگ لی ڈیپٹی کمیشنر لیا ازفرزیانے بھی ذمہ داریاں سنبھال لی محکمہ ذرات کے افترانے منصوبوں پر بریفنگ لی بہاولپور کے نئے آرپیو فیاض احمد نے اپنا منصوب سنبھال لیا کرپچن میں ملوث ہر شخص کا ہوگا احتساب بہاولپور میں نیگ ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس سابق وزریارہ پنجاب چہباز شریف سابق وفاقی وزیر بلیغو رحمان چولستان ریولپمنٹ آتھورٹی سمیت پندرہ بڑے کرپچن کیسز کے انکوائری کی منظوری دیتی تھے پھلوں کے بادشاہ عام کے باغات خطرے میں سردی کی لہت سے باغات سوکھنے کا خدشہ محکمہ زراد کی ناہلی سے کاشتکاروں کے بڑے نقصان کا خدشہ افسران پر فیل ویزٹ نہ کرنے کا الزام ادھر سردی اور کورے سے بچاؤ کے لیے کاشتکار چھوٹے پودوں کو ڈھاپ کر رکھیں ٹرسٹنگ کے دوران پودوں کی آفاشی ضروری قرار ڈیریکٹر مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ہدایت کاشتکاروں کے لیے اچھے خبر کماد کی فی اکر پیداوار میں اضافے کا فیصلہ محکمہ زراد پر کماد کے نمائشی پلوٹس کی کاشت کے لیے درخواستیں طلب کر لیں پانچ اکر سے پچیس اکر تک قابل کاشت ایرازی کے مالک بیس دسمبر تک درخواست دے سکیں گے ایک اکر نمائش پلوٹ کے لیے تیس ہزار روپے اخراجات مکر کورٹ مٹھن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کا سالانہ ایک سو بائس ماہورز سجادہ نشین خواجہ مہینو دین محبوب قریجہ نے دربار کو غسل دیا اور چادر کوشی کی ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری محفل سما میں ولی احید دربار فرید خواجہ روال مہین کو ریجہ سمیت دیگر اہم شکسیات کی شرکت زائرین کے لیے لنگر کا وسیع و عریض انتظام سرائی کی ثقافت کی ترجمانی کرتے سٹالز بھی زائرین کی توجہ کا مرگز حضرت خواجہ غلام فرید قریجہ رحمت اللہ علیہ کے عرص پر تقریبات کا سلسلہ جاری تصوف سیمینار میں شرکہ نے صوفیہ کرام کی زندگی پر روشنی ڈالی ناتخواہوں نے عقیدت کے پھول نشحابر کی بہاولپور خان کا شریف میں حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی کا دو سو پینتالیس ماہ عرص سجادہ نشین میاں صلاح الدین نجیف شویب اور فہد اویسی نے مزار کی چادر پوشی کی سندھ اور بالائی پنجاب سے زائرین کی شرکت چادر پوشی اور ملک و قوم کی سلامتے کے لیے دعا بھی کی گئی جس جس کی گاڑی ہے ثبوت دے اور لے جائے ورنہ نعلام کر دی جائے گی رحیم یار خان میں پولیس کی تحویل میں پانچ و پچاس بند گاڑیوں کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ سینئر سیول جج نے مالکان کو آخری مرتبہ ثبوت پیش کر کے گاڑیاں لے جانے کا موقع دے دیا انسانی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے موٹوے پولیس خانپور کا احسن اقدام مختلف چہروں میں سرویس روڈ تعمیر فتح پور کمال میں آٹھ سو میٹر سرویس ایڈیا اور بس وے بھی مکمل سرویس روڈ اور بس میں بنانے کا مقصد حادثات پر کابو پانو اور انسانی زندگی کو محفوظ بنانا ہے محکمہ ہائیوے جانپور نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے ہائی کوٹ کے حکم کے باوجود سٹیل پول کی تعمیر تحال ناممکن پول کا سامان کھلے آسمان تلے زنگ آلود ہونے لگا پول تعمیر نہ ہونے پر شہری پریشان حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالب رہیمی آرخان میں اپاک کے تمام دفاتر میں ہرطال ملازمین کا میوسپل کوپریشن کے آہاتے میں دھرنا لئیہ میں بھی ملازمین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج حدہ دیرہ غازی خان میں بھی ملازمین کا احتجاج یوٹیلٹی الانسز میں اضافی کرنے کا مطالبہ مطالبہ تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان گھریلو ناچاکی نے امام مسجد کو قاتل بنا دیا بہاڑی میں ظالم شفیق نے تیزدھار چھری سے بیوی کو زبا کر دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے آلائے قاتل برامت کر لیا ملزم نے اطراف جرم بھی کر لیا ملتان میں گزشتہ روز قاتل ہونے والے فوڈ انسپیکٹر کا مقدمہ درج نہ ہو سکا پولیس نے ہاستل میں مقیم لڑکوں کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق تفتیش کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا ملتان میں دینگی پھر سر اٹھانے لگا نشتر آئسولیشن میں دینگی کے شبے میں دو نئے مریض داخل ڈاکٹرز کو مریضوں کے ٹیسٹ ریپورٹس کا انتظام مزرے سہے تشریعہ بیچنے والوں کے خلاف پنجاب پوڈ ایتھارٹی کی کاروائیاں ملتان میں تین فوڈ پوائنٹ سیل متعدد کو جرمانے دیس کلو مکھن پانچ کلو مٹھائی اور ایک سو پچانمے گرام سنیکس موقع پر تلف کر دیئے گئے ادھر لئیہ میں ڈرنک آرنر سے زائد المیاد بوتلے برامت دکان سیل ملتان میں سڑکوں کی کشادگی اور دیگر منصوبوں پر کامزاری ڈیریکٹر جنرل ایم ڈی اے کی ذریفتہ دارت ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اجلاس متعلق افسران سے بریفنگی ڈپٹی کمیشنر میاوالی ناصر محمود کے عزاز میں تاجران کی جانب سے الویدائی تقریب نئے تائنات ہونے والے ڈی سی عمر شیر چٹھا کیلی شرکت ڈپٹی کمیشنر خانوال آغازہیر عباس شرازی کا سبزی منڈی کا دورہ اسسسٹنٹ کمیشنر لئی اور لیاقتپور نے نیلامی کا جائزہ لیا مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء فروخت کرنے کی ہدایت ڈی پی او حسن عصد علوی نے میاوالی آفس میں کھلی کے چہری لگائی ادھر ڈی پی او بہابن لگر کدوس بے کی روزانہ کی بنیاد پر کھلی کے چہری سائلین کے مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے ادھر ڈی پی او خانوال فیصل شہزاد کا پولیس خدمت مرکز کا دورہ سینٹر پر دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا طلبہ تنظیموں کی بحالی سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان پیپلز فارٹی کے راہنما اور سابق صدر ہائی کوت بار حبیب اللہ شاکر کی ملتان میں پریس کانفرنس کہا ہر شہری کو تنظیم سازی اور یونین سازی کا حق ہے ادھر سینئر سیاستدان جاوید حاشمی بھی طلبہ تنظیموں کی بحالی کے ہامی نکلے شہر اولیہ میں دکیتی کی واردات چوک کمہاراں پر دن دہارے دکان لوٹ لی گئی تین مسلح ڈاکووں کا گن پوائنٹ پر دو افراد پر تشدد تین لاکھ نکدی اور قیمتی سمان لوٹ کر فرار مقدمہ درج ملزیمان کی تاحال گرفتاری نہ ہو سکی بہاولپور میں ناجائز اسلحہ رکھنے کے جرم میں چھ ملزیمان کی رفتار اسلحے میں بی برامت ادھر حاصل پور سے موٹر سائیکل گینگ کا سرغنہ کی رفتار بارہ موٹر سائیکلز برامت ادھر بہاولپور میں ون فائیو پر جھوٹی کال کرنے پر دو ملزیمان کی رفتار مقدمہ درج غربت اور غزائی کلت مٹانے کامیشن راجنپور میں سبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشک نے چھ سو افراد میں پول فری یونٹس تقسیم کیے نئی زندگی کی شروعات کا خوبصورت انداز دنیا پور میں نوجوان کی رسمہ ہنہ پر محفل امیلاد ناد خانوں نے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش اور رہیم یارکان کے پولس پبلک سکول میں بچوں کی موج مستی اور کھیل کود سالانہ سپورٹس کالا میں دوڑ ویڈمنٹن اور کرکٹ کے مقابلے بچوں کی ایک دوترے پر سبقت لے جانے کی کوشش طلبہ کا کہنا ہے ہر سال کھیل کے مقابلوں کا انتظار رہتا ہے خوب انجوائے کیا میں نے بیگمنٹن میں حصہ لیا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہاؤس جیتے گا اور اس طرح کے سکول میں ہی ویرس ہونے چاہیں گے ہماری ٹیم جیت بھی رہی ہے اور ہم بہت مزے کر رہے ہیں ہم لوگ بہت انجوائی کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ بہت مزا آ رہا ہے